آئی جی پنجاب راو سردار علی خان شہید کانسٹیبل مدسر اقبال کی فیملی سے ملاقات کے لیے فیصلہ بات پہنچ گئے شہید ہونے والے کانسٹیبل مدسر اقبال کی قبر پر آئی جی پنجاب نے پھولوں کی چادر چڑھائی پنجاب یونیورسٹی شعبائی بلاغیات طلبہ کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ متعلیاتی دورے کے وفت میں ابلاغیات کے 35 سے زائد طلبہ شریک ہوئے لاہور پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملجم فہد گرفتار کر لیا اور سوشل میڈیا پر عباشوں کا تعلیم علم پر تشدد تشدد کی وائرل ویڈیو پر ڈی پیو راجنپور محمد افصل نے واقعہ کا فوری نوٹس لے لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان شہید کونسٹیبل مدصر اقبال کی فیملی سے ملاقات کے لیے فیصلہ بات پہنچ گئے شہید ہونے والے کونسٹیبل مدصر اقبال کی قبر پر آئی جی پنجاب نے پھولوں کی چادر چڑھائی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کونسٹیبل مدصر اقبال شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانے کی انہوں نے کونسٹیبل مدصر اقبال شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے تازیت کی کونسٹیبل مدصر اقبال شہید کے لوحکین میں والدہ، بیوہ اور دو بچے شامل ہیں آج جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ کونسٹیبل مدصر اقبال نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے شہادت کا بلند درجہ حاصل کیا ہمیں اپنے شہدہ پر فخر ہے پنجاب پولیس زندگی کے کسی قدم پر مدصر اقبال شہید کی فیملی کو تنہا نہیں چھوڑے گی حکومت پنجاب کی جانب سے شہید پیکچ سمیت تمام مرات مدصر اقبال شہید کی فیملی کو بلا تاخیر ملیں گی پنجاب یونیورسٹیز شعبائی بلاغیات کے طلبہ کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ متعلیاتی دورے کے وفت میں بلاغیات کے 35 سے زائد طلبہ شریک ہوئے ہیں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توسیف سبی نے طلبہ کو مختلف شعبہ جات میڈیا مینیجمنٹ اور سوشل میڈیا کے موسر استعمال بارے پریفنگ دی وفت کو جیوگرہفیکل انفرمیشن سسٹم فیشل ریکنیشن سسٹم ٹریفک مینیجمنٹ سسٹم لٹی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایچ الان بارے بتایا گیا طلبہ اور طالبات کو پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ کی ورکنگ اور استعمال بارے بھی بتایا گیا طلبہ نے سیف سٹی پروجیکٹ کی ورکن چیلنجز اور سیکیورٹی میں بہتری سے متعلق سوالات پوچھے شوبائی بلاگیات کے طلبہ کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سٹیز کی بدولت ٹریفک کا نظام منظم ہوا ہے اور شہر لاہور میں سیکیورٹی کے انتظامات میں بہتری آئی ہے ایچ الان کا جب سسٹم انہوں نے انٹروڈیوز کیا تو یہ بہت زبردست ایک سسٹم تھا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے آپ دیکھ لے کہ ایکسیڈنٹس اور وائلیشن جو یہ ٹریفک رولز اور ریگولیشنز اس کی وائلیشنز ہوتی تھیں یہ کافی حد تک یہ کم ہو گئی اکثر ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں کہ وومن آر نوٹ ریڈی تو شیئر دیر لوکیشنز اور جب آپ اپنے فون میں الیڈ بٹن یا آپ اپنی اپلیکیشن میں لاؤگ ان کرتے ہیں جیسے تو اندر فرسٹ کوئی آپ کی لوکیشن پولیس دیپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے لاہور پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم فہد گرفتار کر لیا ایس بیک بالٹون ڈاکٹر امارا شیرازی نے ویڈیو وائرل ہونے پر فوری گرفتاری کی ہدایت کی تھی ملزم فہد نے اسلحہ کی نمائش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی ملزم کے قبضے سے پسٹول اور گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سدر ڈویین تھانا ایمن آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انزمام چور گینگ کے تین ارکان گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے گیارہ لاکھ روپے نقدی برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر عباشوں کا تعلیم علم پر تشدد تشدد کی وائرل ویڈیو پر ڈی پیو راجنپور محمد افضل نے واقعہ کا فوری نوٹس لے لیا ڈی پیو راجنپور نے متعلقہ ایس ایچو اور انچار چوکی کوٹلا مغلہ کو ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے پولیس ٹیم کی فوری کارروائی کی بدولت واقعہ میں ملوث تین مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے psca.media اور سوشل میڈیا پیجیز